نمازیوں کی صف کا بھی ذکر ہوا تو نماز کے حوالے سے ایک دو عدیث مبارکہ صف کے حوالے سے سمات فرمالی جئے ایک عدیث شریف میں آتا ہے کہ عقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بیشتے ہیں سبحان اللہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ دوسری صف پر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بیشتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ دوسری صف پر حضور علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا دوسری صف پر بھی سبحان اللہ تیسری مرتبہ فرمایا دوسری صف پر بھی اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ تین مرتبہ عقا علیہ وسلم نے پہلی صف والوں کے متعلق فرمایا کہ بے شک اللہ اور فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بیشتے ہیں پھر چوتھی مرتبہ فرمایا دوسری صف پر بھی سبحان اللہ یعنی پچھتر فیصد یا چھہ سٹھ فیصد صواب جو ہے وہ پہلی صف کہے اس طرح صف جتنی پیچھے ہوتی چلی جائے گی صواب میں اتنی کمی ہوتی چلی جائے گی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف پہلی صف ہے اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف آخری صف ہے سبحان اللہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پیچھے پیچھے رہے ہیں خیر بعد میں تو یہ سلسلہ ہی عورتوں کا مسجدوں میں آنا ہی بند ہو گیا تو مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی صف ہے سبحان اللہ ایک عدیس شریف میں آتا ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے تو نمازیوں کے سینوں اور کندوں کو برابر فرمایا کرتے تھے اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صفیں سیدھی رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو کئی جدہ جدہ نہ کر دے کہ صف ٹیڑی ہوگی نا اس کا اثر دلوں پہ پڑے گا اللہ اللہ اوکمہ کال علیہ السلام حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور صفوں کو بالکل سیدھا فرماتے جیسے تیروں کو سیدھا رکھا جاتا ہے پھر آقا علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ صفوں کو سیدھا کس طرح کرنا ہے تو ایک دن آقا علیہ السلام تشریف لائے تکبیر کہنے ہی والے تھے کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نمازی کا سینہ صف میں سے باہر نکلا ہوا تھا صف میں سے باہر نکلا ہوا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا رکھوں کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو الٹا نہ کر دے صفوں کو سیدھا رکھو کہیں اللہ چہروں کو الٹا نہ کر دے یا فرمایا اللہ چہروں کو مسخ نہ کر دے صف کے متعلق دو چیزیں بڑی اہم ہیں جی نمبر ایک صف بالکل سیدھی ہو کوئی آگے پیچھے نہ ہو آقا علیہ السلام سختی سے منع فرماتے تھے کہ کوئی صف میں آگے نکلا ہو یا پیچھے اٹھا ہوا ہو صف بالکل سیدھی ہونے چاہیے ایک چیز یہ کہ صف بالکل سیدھی ہو کوئی آگے پیچھے نہ ہو اس سے کرسیاں جو ہماری صفوں میں رکھی جاتی ہیں بڑی پریشانی کا باعث ہوتی ہیں صف اس سے بالکل ٹیڑی ہو جاتی ہے اور اگر کوئی کھڑے بھی ہو کے نماز پڑھے نہ تو وہ صف میں سے بہت آگے آدھی صف میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو مسجدوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کرسیاں ہونی ہی نہیں چاہیے عذر ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے جو اسلام کا حکم ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھی جائے لیکن اگر انتہائی مجبوری ہے اتنی مجبوری ہے کہ کرسی کے بغیر چارہ ہی نہیں تو پھر تو شریعت اجازت دے دے گی کہ بھئی کوئی اتنی لمبی مجبوری ہے یہ وہی حضرات جانتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میری مجبوری کتنی ہے اگر وہ نماز کے علاوہ گھر میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ کرسی کے بغیر کرسکتے ہیں پھر وہ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو گئی نہیں نماز ہو گئی نہیں یہ اس بندے کے لئے حکم ہے اجازت ہے جو کہیں بھی کرسی کے بغیر بیٹھ ہی نہیں سکتا مجبوری میں بھی نہیں بیٹھ سکتا اگر کوئی مجبوری میں کہیں کرسی کے بغیر بیٹھ سکتا ہے تو اس پر کرسی پر نماز پڑھنا اس کے لئے جائز نہیں ہے کرسی پہ نماز پڑھنے سے پہلے کسی اچھے مفتی صاحب کے پاس جا کر اپنی بیماری پریشانی بتانی چاہیے اور پھر ان سے پوچھنا چاہیے کہ کرسی پر میرے لئے بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے بہرحال ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں ہر کوئی اپنا دکھ در خود جانتا ہے میں تو کسی کی تکلیف نہیں جانتا میں تو صرف ایک بات کی وضاعت کر سکتا ہوں کہ ایسا ہے تو اب وہ دکھ در تکلیف جن کی ہے جنہوں نے کرسی پر نماز پڑھنی ہے وہ خود مفتی صاحب سے رابطہ کر کے اپنے مسئلے کی وضاعت طلب کر لیں اگر ہم دین میں خود سے اپنی مرضی سے عمل کرتے رہیں گے تو کل قیامت کے دن کیا ایسا نہ ہو پتا چلے کہ میں نے جتنی بھی عمل کیے تھے وہ تو سارے رائے گاں چلے گئے کیونکہ دین کے خلاف تھے دین کے مطابق تھے ہی نہیں میں جس مسجد سے آپ کے پاس تشریف لائیاں وہاں بھی ایک بزرگ تھے ان کی کمر کی تکلیف تھی تو ڈاکٹر نے بھی ان کو مشورہ دیا یا کیا وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے نیچے ویسے وہ رکو سجود کھڑے ہو کے سب کچھ کرتے تھے لیکن تو شاہد میں جب بیٹھتے تھے تو وہ نیچے بیٹھ نہیں سکتے تھے کرسی رکھتے تھے ایک دن موزن صاحب نے دیکھا کہ ایک نمازی بالکل نوجوان مسجد میں آیا اور کرسی کھینچ لی اس نے تو موزن صاحب نے اس سے پوچھا کرسی کیوں کھینچی ہے کیا کروگے کہنے لگا ہے اس پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں گا تو موزن صاحب نے کہا اس پہ تو نماز نہیں ہوگی اس نے کہا کیوں نہیں ہوگی وہ حاجی صاحب بھی تو پڑھتے ہیں وہ حاجی صاحب بھی تو پڑھتے ہیں یہ دیکھا دیکھی والا مسئلہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے بہت زیادہ ذرا سے کوئی بات ہوئی کرسی ذرا سے کوئی بات ہوئی کرسی بھئی ایسے تو نماز نہیں ہوگی یہ کرسیاں کھینچنے سے نماز نہیں ہوگی ہم اللہ کی بارگاہ میں کرسی لگانے کے لیے آتے ہیں یا آئیزی کرنے کے لیے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آئیزی چلتی ہے کرسی نہیں کرسی تو بادشاعت کا مقام ہے نینجی تخت کا مقام ہے بڑا مقام ہے اللہ کے سامنے آئیزی چلتی ہے اپنی مجبوری پریشانی کو دیکھ لیں آیا واقعی اس حد تک ہے کہ کرسی کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے اگر کرسی کے بغیر کئی مسجد کے علاوہ چارہ چل جاتا ہے تو پھر کرسی مسجد میں استعمال کرنے سے نماز نہیں ہوگی اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے تو مسجد صف میں دو چیزوں کا خیال ایک صف بالکل سیدھی ہو کرسی کی بات اس وجہ سے آئی کہ وہ صف سے باہر نکل جاتی ہے اب اس کو رکھیں کہاں پیچھے رکھیں تو پچھلی صف خراب ہوتی ہے وہاں کوئی نمازی نہیں کھڑا ہو سکے گا آگے کر کے رکھیں تو خود نمازی صف سے باہر چلا جا رہا آگے نکل جا رہے تو پریشانی تو ہے کرسی کی وجہ سے صف سیدھی رکھیں اور دوسری چیز صف کا خلا جو ہے پر کریں صف کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کندے سے کندہ ملا ہوا ہو بالکل درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو اس کی فضیلت سمات فرمائیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو صفوں کے خلا کو پر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے پہلی صف میں جگہ ہے تو دوڑ کے اس کو پر کریں درجہ بھی بلند ہوگا جنت میں گھر بھی ملے گا سبحان اللہ اور یہاں تو ہم تھک جاتے ہیں ساری زندگی محنت کر کر کے کر کر کے اسی گز کا ساڑ گز کا پلارڈ خرید کر مکان نہیں بنا سکتے اور یہاں رب کا فضل دیکھیں صرف چل کے اگلی صف کا خلاب پر کرنا ہے گھر جنت میں بنے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ